پاکستان زندہ آباد دوسری خبر میں بات کریں گے وارس پتھان کے ایک بیان کے بارے میں جیہاں ٹویٹر پہ اس بیان کو لے کر کے بہت زیادہ حلہ ہو چکا ہے وارس پتھان نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ پندرہ کروڑ لوگ چونکہ اپنے آپ کو ملاتے ہوئے کہا پندرہ کروڑ مسلمان سو کروڑ پہ بھاری ہیں وہی بہت ساری ٹویٹر پہ شخصیت زشان ایوب سے لے کر کے سورہ بھاسکر اور بہت لوگوں نے اس بیان کو کنڈیم کرتے ہوئے کہا کہ ایسے بیان باقی لوگوں کی محنت پر پانی پھرتے ہیں اور ایسے بیاناتوں کا خامیازہ عام مسلمان کو بھگتنا پڑتا ہے آگے خبر میں بات کریں گے یو این کے سیکیورٹی جنرل انٹونیو کے بیان کے بارے میں جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں پچھلی بار بھی یو این نے اپنی آواز اٹھائی ٹی سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف اس بار پھر سے اپنے پاکستان دورے پہ جب ان سے سوال کیا اس ایکٹ کو لے کر کے تو انہوں نے اپنا ڈر ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ قانون مسلمانوں کی شہریت لے سکتا ہے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ ان کو چنتہ بھی ہے افغانستان پاکستان اور بانگلدیش کے مائنورٹیز کو لے کر کے لیکن انڈیا میں رہنے والے مسلمان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ صاف طور پر غلط ہے اپنے بیان میں کشمیر مدے پہ بھی بات کرتے ہوئے دکھائے دیئے اور کہا کہ 5 آگست 2019 سے وہاں پہ لوگ ڈاؤن ہے اور وہاں سے جو گراؤنڈ رپورٹس آ رہی ہیں انہیں سب کو سیریسلی لینا پڑے گا انٹونیو کے اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں میں اس چیز کو لے کے کنسرن ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ باقی اور نیچلی کمیونٹیز خطرے میں ہیں اور یہ قانون سراصل انسانیت کے خلاف بھی ہے ویڈیو کیسی لگی آپ کو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں